ہم اتر میں ایک بارہ پھر سے آپ کا سواگتہ آشا کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ میڈیکل کولیز اینڈ ہسپیلل چنڈی کر کے بی اے سی نرسنگ اینٹرنس اگزام کے ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیئے گئے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں جاننے ہوں ملے گا آپ کس طرح سے بنا ایڈمیٹ کارڈ جاری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ان کے دورہ الیجیبل کینڈریٹ کی لیسٹ بھی جاری کی گئے ہیں اور جو الیجیبل نہیں ہیں ان کی لیسٹ بھی جاری کر دی گئے ہے تو دونوں لیسٹ کے بارے میں بات کریں گی کتنے سٹوڈنٹ اس بار آپ کے انٹرنس اگزام میں بیٹھنے والے ہیں اور آپ کو لاسٹ ٹائم میں کس طرح سے آپ کو پرپریشن کرنی ہے جس سے کہ آپ اپنی سیٹ ہے وہ سیکیور کر سکیں تو ویڈیو کو سلسلن تک ضرور دیکھیں اور دوست اگر ہمار چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اس سے کہ آنے والے سبی ویڈیو جس کنل اٹھو پسنے آپ کو مل سکیں دوستو جی ایم سی ایس چنڈیگر سے لیٹڈ ساری انفرمیشن چاہے ہو آپ کی ریزلٹ ریلیٹڈ ہو کانسلنگ ریلیٹڈ ہو کون کونسے ڈاکومنٹ کانسلنگ میں لے کے جانے ساری انفرمیشن آپ کو سمیس میں پھر ویڈیو کم آدم سے ملتے رہے گی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس سے کوئی بھی انفرمیشن مس نہ ہو تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو گورنمنٹ میڈیکل کو لیٹڈ ہسپلیل چنڈیگر کی اپیشل ویب سائٹ پہ آنا ہے اپیشل ویب سائٹ کا لنگ ہے gmcs.gov.in یہ یو آرل بار میں فیل کرنا ہے اور فیل کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹرپیس آئے گا اس انٹرپیس میں آپ جیسے سکرول ڈاؤن کریں گے تو gmcs یہ ایڈیمشن والا سیکشن دکھائے دے گا آپ کو سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ جیسے سکرول ڈاؤن کریں گے کلک کرنے کے بعد میں تو آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے دکھائے دے جائے گا ایڈیمشن بی ایسی پرامیڈکل کورسیز کا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پروسپیکٹ وہ دیا گیا ہے یہاں پہ اور یہاں آپ دیکھیں گے تو list of candidates provisionally allowed to appear for gset جو آپ کا gset ہے انٹرپیس exam تو اس کے لئے کون کون سے candidate eligible ہے جو exam دے سکتے ہیں اور جو eligible نہیں ہے ان کی list بھی یہاں جاری کر دی گئی ہے تو سب سے پہلے اس میں eligible candidate کی list دیکھ لیتے ہیں دوستو تو دوستو یہ eligible candidate کی list ان کی دورہ جاری کی گئی ہے تو اس میں جو آپ کا reporting کا time ہے وہ دیا گیا ہے اور admit card کا ویب سائٹ میں نے آپ کو بتا ہی دیئے تو آج سے یہ آپ کی admit card آپ ان کو download کر سکتے ہیں تو آپ کا جو exam ہوگا وہ 18.9.2021 کو ہوگا تین بجے سے پانچ بجے کی بیچ میں تو یہ آپ کا time دیا گیا ہے اور آپ کو venue بھی اس میں دے دیا گیا ہے کہ آپ کا جو government medical college and hospital chandigat ہے تو reporting time at venue پہ آپ کو ڈیڈ بجے آپ کو پہنچ جانا ہے تو آپ کا جو examination center آپ admit card میں چیک کر سکتے ہیں تو یہ eligible candidate کی list ہے دوستو تو اس میں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کن کن candidate کا نام ہے تو وہ انٹرس exam دے سکتے ہیں اور جن کا نام نہیں ہے وہ جو not eligible list ہے اس میں ان کا نام مل جائے گا تو وہاں سے بھی آپ confirm کر سکتے ہیں دوستو کوئی بھی issue کوئی بھی doubt comment box میں پوچھ سکتے ہیں مجھے instagram follow کر کے وہاں سے بھی جان کر لے سکتے ہیں instagram کا لیں گا آپ کو description box میں دیا گیا ہے اور latest notification کے لیے آپ telegram جرور join کیجئے تو دوستو یہ list یہاں پہ آپ کوئی دی گئی ہے اگر total candidate کی بات کریں کہ total کتنی candidate اسے انٹرس exam میں بیٹھیں گے تو دوستو کافی لمبی list ہے اور اس میں آپ کے جو candidate ہیں وہ اس میں thousand plus اس میں candidate ہیں وہ آپ کے انٹرس exam میں بیٹھنے والے ہیں تو seat ہے وہ بلکل limited ہے اگر یہاں پہ بات کریں تو اس میں 1218 total candidate ہیں وہ آپ کے انٹرس exam میں بیٹھنے والے ہیں اور جو seat ہے دوستو وہ 35 پی ہے تو اب آپ یہاں پہ سوچ سکتے ہیں کہ competition اس میں کتنا tough ہونے والا ہے تو دوستو یہ note eligible candidate کی list بھی ہے دونوں list جاری کر دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کی یہاں پہ یہ application ID name father name یہاں پہ بلکل clear mention کیے گئے ہیں remarks مطلب کی ان کا کیوں eligible نہیں ہے تو fees not paid تو جو examination fees تھی انہوں نے paid نہیں کیا ہے تو لگ بک سبھی بچوں کے یہ fees not paid not eligible candidate کی بات کرے تو 323 جو candidate total تو یہ not eligible ہے فیس پہ نہیں کیے تو اس سے ان کا application form وہ accept نہیں کیا گیا ہے تو دوستو اگر total ان کی بات کرے تو around 1500 plus 500 plus total candidate application form فیل گیا لیکن 323 جو not eligible اس میں آ رہے ہیں اب آپ اپنا admin card کس طرح سے download کر سکتے ہیں تو دوستو جہاں سے آپ نے جو eligible candidate list اور not eligible candidate list اس کے جس نیچے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا download provision e admit card com role number 4G set 2021 entrance examination تو آپ simply اس پہ click کر دینا ہے تو آپ جیسے ہی click کریں گے کچھ اس طرح سے interface آئے گا آپ کو اس میں کچھ باقی جیادہ details فیل نہیں کرنی جو preparation کرنی ہے تو آپ سب جیسے دیکھا ہوگی جو eligible candidate ہیں وہ آپ کے کافی سارے ہیں اور seat 35 پی ہے تو 35 seats کے لیے ایک بچہ ہے وہ کتنے اگر total بات کریں گے ایک سیٹ کے لیے کتنے بچے اس کے لیے فائٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے 35 کے لیے کتنے بچے اس کے لیے فائٹ کرنے والے تو competition کائی tough ہونے والا ہے last time میں دوستو آپ کو جیادہ سی جیادہ practice کرنی ہے objective questions solve کرنے physics chemistry answer solution کے ساتھ میں ہر ایک question کا ملے گا تو آپ کے لیے کافی useful رہیں گے اگر آپ وہ ebook complete کر لیتے ملیں گے ہر ایک chapter کے ایک chapter میں کتنے آپ کے easy level کے medium اور difficult 3 level کے Q compile کیے گئے ہیں 3 subject biology chemistry and physics 3 subject کے ہر ایک chapter کے سارے سارے Q solution میں ملیں گے ساتھ ہی آپ کو complete کر لیتے ہو دوستو تو آپ یہ ebook format میں download کر سکتے ہیں اس کی جو cost minimum ہے 2 9 میں آپ ebook avail کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو avail کر سکتے ہیں تو simply آپ buy now پہ klik کرنا ہے جیسے buy now پہ klik کریں گے تو کچھ اس طریقے سے interface آئے گا اس interface میں آپ کو اپنا naam fill کرنا اپنی active email id fill کرنی ہے اور اپنی phone number ہے اور next click دینا ہے جیسے next click کریں گے payment 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 confirm payment confirm ہونے کے وقت download option آئے گا وہاں سے download کر سکتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے download نہیں کرتے ہیں تو اپنی email id پہ دی ہے اس email پہ ایک mail جائے گا تو یہ mail id آپ صحیح fill کیجئے correct fill کیجئے تو اس پہ بھی mail جائے اس میں download file link میں جو بچے اچھے س پریپریشن کرتے ہیں اور پورا 100% دیتے ہیں اور smartness کے ساتھ سٹیڈی کرتے ہیں وہ ہی بچے اپنا exam وہ نکال لے جاتے ہیں باقی بچے سوچ ویچار کرنے میں لگ جاتے ہیں کی کیا پڑھو کیا نہ پڑھو تو سوچ ویچار کرنے بچے ہیں وہ last میں رہیں گے اور جو اچھے س smartness ساتھ سٹیڈی کریں تو وہ اپنی سیلیکشن ہے وہ نشید کر لیں دوستو